شام پانچ بجے کے بولٹن میں خوش شام دید آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رانی سیفولہ خان ہیڈلائنز آپ نے جاری نیوز بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں تحریک انصاف کے جلسے کا بقاعدہ آغاز ہو گیا متعدد رانوما جلسہ گاہمیں موجود ہیں پابندی کی باوجود حماد ازر نے بھی خطاب کیا کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیر آلہ قیب پختنوق علی امین گنڈاپور بھی راستے میں ہیں علی امین گنڈاپور کے چھے بجے تک پہنچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا مزید تفصیلات جو آغاز نیوز حسن آوان سے جو اس سے جلسہ گاہمیں ہی موجود ہیں حسن بتائے گا اب تک کون کون سے رانوما خطاب کر چکے ہیں جب بلکل پاکستان طریقہ انصاف کا پندال سچ چکا ہے اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جارہا ہے جو شک روز سے جو ہے وہ رانوماوں کے خطاب بھی جاری ہے ابھی جو ہے حماد الزہر اور فیسر چویز جو ہے وہ بھی خطاب کر چکے ہیں اس کے ساتھ شوکت بسرا وہ بھی خطاب کر چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لاہور کے صدر شیطن کے آنے وہ بھی خطاب کر چکے ہیں لیکن آپ کو پندال کی صورتحال اگر میں دکھاؤں تو کم وقت میں اتنا زیادہ پندال آنا یہ قابل تعریف ہوگا میرا کیمرمن آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر جہاں سے سٹیج لگا کر جو ہے وہ جلسے کو دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر پندال بھر گیا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ ابھی رنگ روڈ پر بیٹھ کر جو ہے وہ جلسے کا خطاب سن رہے ہیں لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ الی این گنڈا پور جو ہے وہ بڑی تدات میں جو ہے وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں اس کے ساتھ ابھی مزید کافلے جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے لیکن اتنی زیادی رکابتوں کے باوجود سب کراؤڈ کا اتنا زیادہ یہاں پر پہنچ جانا یہ پی ٹی آئی کے والوں کے لیے قابل تعریف ہوگا کیونکہ ان کو پہلے جگہ کم وقت میں دی گئی اس کے بعد رکابت حکومت کی جانب سے کھڑی کی گئی اور بعد میں جو ہے وہ ان کو سٹیج لی لگانے دیا گیا کرسیاں تاخیر سے پہنچی ساؤنڈ سسٹم تاخیر سے پہنچے دو بجے تک جو ہے وہ جلسہ شروع نہیں ہو سکا لیکن چار بجے جلسہ شروع ہوا لیکن عوام کا اتنا جمع خفیر یہاں پر موجود ہے کہ پورا پنڈانس ہے چکا ہے جی ٹی روڈ پر بیٹھ کے لوگ جو ہیں وہ جلسے کا خطاب جو ہے وہ سن رہے ہیں رہنما جو ہے وہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں تو آپ کے قبل کچھ دیر پہلے جو ہماد ازر بڑی دعا دار تقریب کر کے یہاں پر گئے ہیں اور آپ جو ہے وہ شوکت بسرا بھی خطاب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہے وہ جس طرح سے پہلے بانی بیٹی اے کے دور میں ایک لوگ گرماتے کے کارکنوں کا اسی طرح سے پہلے لوگ گرماتے ہیں پھر وہاں کو دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور خطاب کریں ابھی سٹیشن یہ بتاؤں کہ بھرپور طریقے سے اس طرح سے تو پنڈال کو پاکستان طریقے انصاف نے بھر لیا ہے ابھی بھی لوگوں کی عام تو رب کا سلطح جاری ہے ابھی بیلی امین گنڈاپور نے بڑے جلوس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر بانڈال میں شرکت کرنی ہے لیکن بانڈال مکمل طور پر بھر چکا ہے لوگ جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر بیٹھ کر اس رہنماؤں کا خطاب سن رہے ہیں اوورال اگر بات بتاؤں تو سیکیورٹی کی سیکیورٹی کے پلپلو سیکیورٹی کے انضامات دے گیا ہے بھاری پولیس کی نفری یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے پریزن وین یہاں پر پہنچا دی گئی ہے اگر جلسہ چھے بجے سے تاخیر ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ پولیس ترجمان کے گناہ ہے کہ گرتاریاں مرے میں لائے جائیں گے جلسہ خرم مکمل کا وقت چھے بجے کا بتایا گیا ہے اور ابھی یہ بھی بتایا کہ ایلی امین گنڈاپور کا جو کافلہ ہے وہ نہیں پہنچا ہے کیا چھے بجے تک پہنچ جائے گا حسن آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب مجھے سن پا رہے ہیں آپ نے بتایا کہ ایلی امین گنڈاپور کا جو کافلہ ہے وہ اس وقت راستے میں ہے کیا چھے بجے تک وہ پہنچ جائے گا ہماری جو بات رہنموں سے ہے وہ اس طرح سے ہو نہیں پا رہی کیونکہ جہمبرز جلسہ گاہ میں جہمبرز لگ رہے ہیں وہاں جانا ان کے پاس پوسیبل نہیں ہے لیکن ذرائع جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایلی امین گنڈاپور جو ہے وہ چھے بجے سے پہلے پندال میں پہنچ جائیں گے پندال میں ان کی جو ہے وہ آمد ہو جائے گی لیکن میں آپ کو پندال کی صورت حال بتاؤ تو یہاں پر مکمل فل ہو چکا ہے پندال لیکن جو ایلی امین گنڈاپور کے ساتھ پندال آ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں پہ رکھیں گے کیونکہ جیٹی روڈ کے اوپر بھی رنگ روڈ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے جلسہ کو دیکھ رہے ہیں پندال مکمل بھر چکا ہے سٹیج پر رہنماؤں کی تقریب کیا ہے وہ بھی جاری ہیں لیکن ابھی بھی انتظار کیا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کا کیونکہ جلسے سے پہلے ہی بتا دیا گیا گیا کہ علی امین گنڈاپور جب آئیں گے پروپر طریقے سے جلسی کی تقریب جب تک نہیں کرے گے جلسے کو جو ہے تسام نہیں کیا جائے گا اگر علی امین گنڈاپور چھے بجے سے بعد آتے ہیں یا پھر تاخیر ہوتی ہے تو یہ جلسہ جو ہے وہ کنٹینور رہے گا کیونکہ پوزیسن بچر نے کہا تھا کہ اگر جلسے کے تاخیر انہوں حکومت نے کی ہے اب جو ہے وہ تام ختم بھی اس کو تاخیر سے کرے گے کیونکہ حکومت نے وہ اپنی مرضی سے وقت دیا اپنی مرضی سے جگہ دی اور اس کے باوجود جو ہے وہ کنٹینور لگا دی گیا ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہمارے لوگ وقت پر نہیں پہنچے سیجھ نہیں لگانے دیا گیا فیصل جاوید ہم نے بھی خطاب کیا اور جلسہ گام کارکنوں کی آمد کا سلطہ بھی جا